اسلام علیکم ہمارا کراچی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گورنمنٹ اسلامی کالج کو مصمار کرنے کے لیے ہفتے کے روز کوشش کی گئی جس میں پولیس نے اسٹوڈنٹس کو اسلامی کالج سے پیچھے ہٹانے کی حد امکان کوشش کی اور اسٹوڈنٹ اپنے حق کے لیے ڈٹے رہے یہ لائبریڈی ہے جہاں تالب علم بیٹھ کر سٹڈیز کرتے ہیں مگر کچھ اناثر کی وجہ سے تالب علم روڈ پر احتجاج کرنے میں مصروف ہے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے ان خاتون سے جو کہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے اسٹوڈنٹ کے فیوچر کے لیے آئی ہیں خاتون جو کہ مالکان کی ساجزادیاں ہیں اسلام علیکم جی ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے اس کی شورٹ کرتی ہوں جتنا کر سکتی ہوں یہ میرے دادا قائد تعلیم کا ان کو ٹائٹل بھی ہے قائد آزم کے ساتھ کے ہیں ہم لوگ بانی ہے پاکستان میں سے فیملی ہے ان کی جتنی جمع پونجی تھی انہوں نے اسلامیہ کالج میں بنانے میں لگا دی اور انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی چندہ لیا اس کالج کو بنانے کے لیے ان کی ایم تھا انہوں نے چوبیس سکول این کالجز بنائے اور میں ان کے سب میں بڑے بیٹے محمد حسین قریشی کی بیٹی حسنہ قریشی اور یہیرا قریشی میرے بھائی ایک ہی بیٹا ہے آمیر قریشی اور سروت قریشی اور ازمہ قریشی ہم پانچ اولادیں ہیں محمد حسین قریشی کی میری ڈیڈی کی لاسٹ خواہش تھی کہ یہ جو ادارہ ہے چلتا رہا ہے گورمنٹ کا ساتھ دیں کیونکہ غریبوں کے لیے بنا ہے میں بھی اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو رگارڈ کرتے وے چھو بیٹ سکتی ہوں کیونکہ اس میں مجھے بھی فائدہ ہے مجھے بھی پیسے ملیں گے اگر وہ یہ اون کریں کہ یہ ہماری پراپٹی ہے لیکن کیونکہ میرے والد مردے وے مجھے کہہ گئے تھے کہ تیرے دادا کا صدقہ جاریہ ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کا ایک روپیا بھی کھانا ہرام ہے ہم لوگوں پہ اور ہماری فیملی پہ اور میں اپنے باپ کا ساتھ دوں گی میں اپنے دادا کا ساتھ دوں گی اور اس کا نام مٹنے نہیں ہوں گی اور یہ سندھ کے بچوں کے لیے ہے پری ایڈکیشن ہونی چاہیے اور اس میں جو بھی پیسہ جنریٹ ہو وہ بچوں کی سکولرشپ پہ لگے جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ سکول کی پیز دیکھیں پرائیویٹ سکول میں اتنی پیز ہے کہ کوئی نہیں افورڈ کر سکتا جس کے چار پانچ بچے ہیں آج کل ایوریج بچے پاکستان میں چار پانچ ہی ہیں سندھ گورومنٹ سے کہوں گی پلیز آگے آئیں مرتضا واہب کے انڈر آتا ہے تو وہ آ کے آئیں پلیز ہماری ہلپ کریں بچوں کے لیے سیف کریں مالکان کون ہے جو آپ اس وقت سامنے آکا کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم سے پٹنگ کرتی ہے سر مالکان دادا کی علاق سے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے تو میں ہوں اور یہ میری بہین ہے اور مومن صاحب کی فیملی ہے ہماری بڑی فیملی ہے لیکن فیملی ڈسپیوٹس ہیں اس کی وجہ سے یہ اتنا ڈیلے ہو گیا کسی نے کچھ ٹرس بنا لی کسی نے کچھ ٹرس بنا لی لیکن اتنے کرمینل مائنڈ میری باقی فیملی نہیں ہے جتنے یہ فروشہ ہیں جو میرے والد سے غلطی ہو گئی کہ ان کو انہوں نے ٹرسٹی بنایا اور آج وہ اس کالج کو بیج کے لینڈ مافیا کی نظر ہے اور یہاں پلازا بنانا چاہتے ہیں اب میں یہ ریکویس کروں گی کہ ٹرس ڈیٹ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی جو 1958 میں بنی ہے چیف جسٹیز پاکستان صدر سی ایم سندھ اور مرتضا باہب اور باقی سارے لوگ جو اس کالج سے پڑے ہیں پلیز کم فوروڈ اور اس کو بچائیں یہ کم نالی اور ہمیں جسٹیز دلائیں میرے بچوں کو تو آپ سیدنٹ کی شانہ بچانہ کھڑی ہیں میں میں کھالی شانہ بچانہ نہیں کھڑی میرے فادر کی لاسٹ وش ہم لوگوں کو کھڑا کر رہی ہے میری بہن کھڑی ہے ہم چار بہنیں ایک بھائی ہیں میرا بھائی امریکا میں ہم اگر ہم باہر سیٹل نہیں ہوتے تو یہ سب کچھ رہی ہوتا میرے فادر اکیلے فائد کر رہے تھے ایک بہت نیکی کا کام ہے کیونکہ اس کالج کا اسلامیہ اسلامی ایڈوکیشن ٹرسٹ اس لئے رکھا گیا تھا کہ اس کو اسلامیہ اسلامی یونیورسٹی بننا چاہیے تھا افسوس کے ساتھ کہتی ہوں آج جو یہاں سے پڑے ہیں جو جج ہیں جو لویرز ہیں بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ سب یہاں سے پڑے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے یہ ٹائم ہے کہ وہ ان بچوں کو سپورٹ کریں ہمارے سندھ کے بچوں کو سپورٹ کریں وہ خالی بچے نہیں جو یہاں اندرول ہیں کیونکہ بچے اور بھی یہاں ہیں گے ایڈویشن لیں گے اس کا فائدہ اٹھائیں اس انسٹیٹوٹ کا بڑے پھل لوگوں کے کچھ پیغام دینا چاہیں گی کہ اس طرح کی کافی شو میں لگے رہے جائیں گے دو نمبر طریقے سے ایڈ کو حاصل کیا جائے کب سا مانگی ہے میں ان لوگوں کے لیے یہی کہاں گی کہ میں اس لینڈ مافیا سے لڑ نہیں سکتی میں پہ ایک عام عورت ہوں اور میکن میں یہ کہاں گی کہ بچوں کو بچوں کے ساتھ یہ اسلام میں بھی علاو نہیں ہے دمپاپ کیسے دیکھتے ہیں یہ معاملات ابھی چل دیں چاپٹی کے حوالے سے یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ابداام ہے کیونکہ جب ہائی کورٹ میں کیسے چل رہا ہے تو لوگر کورٹ کو میرے خیال میں اس طرح کا دیسیشن نہیں دینا چاہیے تھا اور لوگر کورٹ کو میسے انٹرپریٹ کیا گیا ہے اس کو غلط بدہ ہے گیا ہے اس کو گمرا کیا گیا ہے سر یہ بتائیے اس طرح کی طالیم اس طرح کتنا لاؤس ہو رہا ہے جوزانہ کی بنیاد پر اس وقت پولکس کے اندر یقینی طور پر لاؤس ہو رہا ہے اور بچے جو ہے کلاسس میں نہیں جا رہے ہیں آپ کو ابھی دیکھیں کہ باہر انہوں نے کلاس لگائی ہے یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ یقینی طور پر لاؤس ہو رہا ہے یہ ایک ادارے کا نہیں ہے تینوں چاروں اداروں کا یہاں پر بچے جو ہے وہ موجود ہیں اور سب میں کلاسس اس وقت نہیں ہو رہی ہیں تو یقینی طور پر بچوں کا تو تعلیم کلاس ہو رہا ہے اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ بچوں کے تعلیم کلاس ہو بچوں کو تھکا دیں اور اس کے بعد جو ہے اس ادارے کو جو ہے ہتھیا دیں سر کوئی پینام دینا چاہیں گے پیغام میں کس کے نام پر دوں گا سر ان لوگوں کی جو قبضہ کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی بھی پیغام برا یہ ہے کہ پیسے قبر میں نہیں لے جا گیا یہ بچوں کا مستقبل ہے ان کو مستقبل رہنے دیا ہے یہ زمین اربوں روپے کی اگر اتھیا بھی لیں گے تو کیا لے جائیں گے کھائیں گے تو وہی دو روٹی جو ہم لوگ کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں ایک ہی بیٹڈروم پر سوئیں گے ایک ہی بیٹڈروم میں سوئیں گے ایک بیٹ پر سوئیں گے ایک ہی کپڑا پہنیں گے ایک ساتھ کوئی دس کپڑے تو نہیں پہنیں گے ایک ہی کپڑ میں جانا ہے اس واجہ سے جس ادارے پر رہے ہیں